سبھی دوستوں کو جی رام رام نمشکار سچری اکال میں کریشن ملک منت دیری فارمنگ چینل کے مادم سے آپ سبھی پشو پالک بھائیوں کے ساتھ دیری فارم سے جوڑی ایک اور نئی جانکاری کی اپ ڈیٹ شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ آپ سبھی پشو پالک بھائی جانتے ہیں جب بھی کسی پشو پالک بھائی کا گائے یا بیس یا کوئی پشو دن بچہ دینے والا ہوتا تو اس سے پہلے جو اس کے مند میں رہتا ہے بھائی میں اپنے پشو کو کیا ایسا کھلا ہوں جس سے اس کا اڈر بن کے آئے کیونکہ اڈر کے اندر دودھ ہوتا جتنا بڑا اڈر اتنا ہی جیادہ دودھ ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ سبھی پشو پالک بھائیوں کے ساتھ بیانے سے پہلے جو آپ پشو کو دیں گے اور اس سے جو اڈر پشو کا بن کے آئے گا وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو سبھی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو بھائی چینل سے نئے جڑے ہیں سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ کی ساتھ گنٹی کے نشان کول پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو چینل پر اپنوڈ ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو بھی اگر آپ فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ ہمیں فولو کر سکتے ہیں اور ساتھ کی ساتھ ایک چیز اور کرو گا ہمارے ہریانہ کے جو بھی سرکاری سیمن بینک ہے چاہے ایچ ایلی بی چکادری ایچ ایلی بی گڑگاما ایچ ایلی بی حسار این ڈی آر آئی کرنال سی آئی آر بھی حسار تو وہاں کی جو بریڈ ہیں چاہے مرہ بریڈ ہو تھار پارکر بریڈ ہو ساہی وال بریڈ ہو یا ہریانہ نسل ہو اگر ان میں سے کسی بھی گل کے کسی بھی پشو پالک بھائی کے پاس چاہے ہریانہ کا ہو یا کسی بھی رج جیسے ہو رجلٹ آئے ہو جہاں تک سیمن گیا ہے تو وہ رجلٹ کاب کے روپ میں ہو یا ہیفر کے روپ میں ہو یا ملکنگ والے پشو کے روپ میں ہو ہمارا چائے سکرین پر ویٹس اپ نمبر منشن ہے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا کر اس کی ہمارے شاتھ شیئر کریں تاکہ میں دوسری پشو پالک بھائیوں کے ساتھ جو ایچ ایلی بی کے بلو کے رجلٹ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بلو کے ساتھ ساتھ رجلٹ بھی دی اس کاس کو جس سے پشو پالک بھائیوں کے سیمن کا چناؤں کرنے میں ہلپ ہوس کے جو بیڈنگ پر کام کر رہے ہیں خاص کر ان کو سب سے زیادہ اس سیج کی جو رہتی ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اس کی پر کے نہ دیکھیں جو جانکاری ماں آپ کے شاتھ شیئر کر رہا ہوں وہ آپ کو اپنے پشو کو بچہ دینے سے پہلے دینی ہے کیسے دینی ہے کتنی دینی ہے اور کس ٹائم دینی ہے وہ ساری جانکاری ماں آپ کے شاتھ شیئر کر رہا ہوں تو اس کے لیے جو سامگری آپ کو چاہیے ہوگی سب سے پہلے وہ سامگری جان لیتے ہیں پیچھلے گیٹھے تو آپ دودھ کا کمپیٹیشن میں انام لے گے اپنے ریسٹریشن بھی نہیں کروایا ڈاکٹر صاحب کیوں کر ریسٹریشن کروا ہوں پاسلے بیات میں بیس کلو دودھ دیا گرتی میں ایسے اور اپنے بیات میں بیس کلو بھی نہیں دینتی یہ لے سی ایم مو اپنے بھی پیلا دے اور نام لکھوایا کہ پلت گنا دودھ تلوا دے اچھا ڈاکٹر صاحب دینی کیوں کرس ہے یا صبح رہے شام سو سو عمل پیا دے اور تین بوتلہ پورا کورس کروا دے ڈاکٹر صاحب جا کسے اور تھی بتانی پڑ گی تا یا ملے گی کڑے ہیں یا ملے گی اور ایک میڈگل سٹور پہ ملے گی ایمازون پہ ملے گی فلیپ کارٹو ملے گی اور جا کسے اور بھائی نہ چاہیے تو نیچے نمبر دے رکھا ہے اس پر سمپر کر لو آپ کو سب سے پہلے لے 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 گا ہے سرسو کا تیل سرسو کا تیل ایک ایسی چیز ہے جو پشو کو آپ کھلائیں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملنے ہیں چاہیے آپ اس کو ویسے بھی نورملی بھی کسی پشو کو دے دیں گے بچے کو دے دیں گے یا کسی ہیفر کو دے دیں گے اس کا فائدہ تو ملنا ہی ملنا ہے تو آج میں سرسو کے تیل کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا دینا ہے بیانے سے پہلے وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے سرسو کا تیل آپ کو لینا ہے ماترہ کتنی لینی ہے دو لیٹر آپ کو سرسوں کا تیل یہاں پر لینی ہے اس کے بعد دوسری چیز آپ کو یہاں پر لینی ہے نینڈو یعنی کہ لیمن نینڈو آپ کو لینینا ہے اور نینڈو ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر برپور ماترہ میں ویٹامن شیپ آیا جاتا ہے جو آپ پشو کو بیانے سے پہلے بھی دیں یا بعد میں بھی دیں جو اڈر کے لیے تھڑوں کو وکاس کے لیے مستائٹس کی روک تھام کے لیے کافی فائدے مند یہاں پر رہتا ہے دوسری چیز آپ کو لینے لینی ہے نینڈو نینڈو کی ماترہ آپ کو کتنی لینی ہے ایک کیجی تسری چیز آپ کو یہاں پر کیا لینی ہے تسری چیز آپ کو لینی ہے دھاگے والی مصری جو مارکٹ میں آتے کسی بھی پنساری کی دکان سے آپ کو مل جائے گی تو دو سو گرام آپ کو لینے لینی ہے دھاگے والی مصری چوتھی چیز آپ کو کیا لینے چوتھی چیز آپ کو لینے لینے چھوٹی الائچی چھوٹی الائچی کسی بھی پریانا سٹور سے آپ لے لیں بیس گرام کی ماترہ میں آپ کو لے لیں چھوٹی الائچی کے اندر آئرن پیلسیم پوٹاسیم اور جی میگنیسیم میگنیج ویٹامین بی سکس کافی سارے ویٹامین سے اس کے اندر بھربور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو پشو کے اڈر کے وکاس کے لیے سب سے مہتب ہو رول جن کا رہتا ہے تو اب یہ تو ہوگی سامگری کی بات اب اس کو بنا کے یوز آپ کو کیسے کرنا ہے کیا آپ کی گائے یا بھینس بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے گرب دھارن نہیں کر پا رہی ہے تو آج ہی کھلانا شروع کریں ری پاور چینل سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال یا ہارٹ سیپ کر کے آپ گھر پر مانگوا سکتے ہیں تو جو دو لٹر آپ نے سرسو کا تیل لیا تھا اس کو کسی برتن میں ڈال کر پہلے گرم کرنے کے لیے رکھ دیں پھر جو ایک کلو آپ نے نیمبو لیے تھے نیمبو کو بیچ میں سے کٹ کر اس کے اندر جو بیج ملے آپ کو وہ آپ کو نکال لینے ہیں اور ایک نیمبو کی کم سے کم آپ کو آٹھ سے دس چھوٹی 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 چھوٹے ٹکڑے آپ کو کر لینے ہیں تو بلکل باری ٹکڑے کریں موٹے ٹکڑے نہ چھوڑیں اور پھر ان کو تیل کے اندر آپ کو ڈال دینا تیل کے اندر اس کو ڈالنے کے بعد وہ دو لٹر جو تیل آپ نے لے اس کو اچھے طریقے سے پکائے تقریبا جب وہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے اور گرم ہونے کے بعد اس میں بوئل ہونے لگ جائے اُبال آنے لگ جائے تو تین چار بار اس کو اچھے طریقے سے اُبال لیں تاکہ وہ جو نیمبو اس کے اندر آپ نے ڈالے تھے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکش ہو جائیں پک پک کے ان کا رنگ چینج وہاں پر ہو جائے گا اور پھر آپ کو اس کو نیچے اتار لینا ہے نیچے اتارنے کے بعد اس کو تھنڈا کر کے جو دو سو گرام آپ نے جو میں نے دھاگے والی مصری بتائی تھی وہ لی تھی وہ کوٹ کے دھاگہ نکال لیں اس کا اور اس کو کوٹ کے اس کے اندر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد جو بیس گرام الائچی میں نے بتائی تھی اس کو بلکل باری کا آپ نے پیس لینا ہے اس کا پاؤڈر فوم میں آپ کو تیار کر لینا اور وہ بھی اس کے اندر مکس کر لینا ہے تیل کو نیچے اتارنے کے بعد جب تھنڈا ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں دھاگے والے مصری اور یہ چھوٹی لائچ یہ آپ کو ملا دینے ہیں یہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے مکس کرنے کے بعد جب وہ بلکہ تھنڈا ہو جائے اس کو کسی پلاسٹک کے ڈبے میں بند کر کے آپ رکھ لیں تو یہ جو ٹوٹل سامگری میں نے آپ کو بتائی پہلے میں بتا دوں دو لٹر تیل اور جی آدھا کلو ایک کلو نیمو اور دو سو گرام یہاں پر میں نے آپ کو مصری بتائی ہے تقریبا یہ آپ کا دو اور ایک تین اور تین کلو سے اوپر آپ کی یہ سامگری یہاں پر بن جاتی ہے تین سوا تین کلو کے آس پاس اب یہ برتن میں ڈال کے آپ رکھ لیں اب آپ کو اس کو استعمال کیسے کرنا جب آپ کے پشو کا بچہ دینے سے پچیس دن پہلے رہ جائے جائے ایسا ہو بھی پشو کا پچیس دن کے بعد میرا پشو بچہ دے دے گا تب آپ یہ سٹارٹ کر دے اپنے پشو کا کھلانا کیسے وہ جان لیتے ہیں جب آپ پشو کو شام کے ٹائم دانہ چارہ کھلاتے ہیں پانی پیانے سے پانی جب آپ پشو کو پیانے سے اس کے بعد میں کھلانا پہلے نہیں کھلانا جب شام کو پشو جگالی کرنے کے لیے بیٹھے دانہ چارہ کھا کے پانی پینے کے بعد شام کے ٹائم تو تھوڑا سا جو فیڈ آپ پشو کو ڈالتے ہیں جو اپنے پشو کا فیڈ تیار کر رکھا ہے اس میں اس کی سو گرام پرتی دن کی ماترہ ڈالیں کوئی سو گرام کا آپ اس کی پیمائش بنا لیں کوئی ماپک بنا لیں اور اس میں اس کو سو گرام کے حساب سے اس میں فیڈ میں مکس کر دیں سوکے فیڈ میں مکس کر دیں تاکہ پشو کیونکہ اس میں تیل بھی ہوگا اور اگر آپ گیلے فیڈ میں مکس کریں تو ہو سکتا ہے پشو نہ خائے سوکے فیڈ میں مکس کر دیں اور پشو بڑے چاو سے اس کے کھالے کیونکہ یہ میٹھا بھی لگے گا اور اس کے اندر تیل بھی ہوتا ہے تو یہ جو تین سوا تین کلوں کے آس پاس میں نے آپ کو یہ سامدری تیار ہوگی تو اس سامدری کا رجلٹ آپ کو اتنا جبرزست ملے گا کہ آپ کا جو اڈر ہے پشو کو بڑھانا ہی بڑھانا پڑے گا 25 دن پہلے جب بچہ دنے کرے جائے تب اس کو سٹارٹ کر لیں اور جو ڈاولوپمنٹ اڈر میں ہوگی اڈر کی ریگارڈنگ کوئی بھی پشو کی پروبلم ہو یا پچھلے بیات میں اڈر چھوٹا تھا وہ اب کی بار آپ دیکھیں کیسا نکر کے آئے گا کسی تھڑ میں دودھ کی پروبلم تھی وہ اس سے کور ہوگی کسی کوئی تھڑ میں دودھ میں پچھلے بیات میں کم تھا وہ بھی اسی بیات میں پورا ہو کے آ جائے کہنے کا مضال ہے اڈر کے سمپور وکاس اگر آپ اپنے پشو کا کرنا چاہتے تو یہ ایک بار بنا کر کے پشو کو جرور کھلائیں توٹل کوسٹ اس میں کتنے آئے گی سو ڈیڑھ سو روپے کے اسپاس آپ کے نمو آ جائیں گے اور تقریباً پچاس سے ساٹھ روپے کے اسپاس آپ کی یہ جو الائچی اور مصری آ جائے گی تو یہ اس میں آپ کی کوست آئے گی چار سو پان سو روپے کے اسپاس لیکن چار سو پان سو روپے کا کام آپ کے پشو کا میں کہو گا کہ کئی لیٹر دودھ بڑھانے میں آپ کی حلق کرے گا تو سب ہی بھائیوں سے ریکویسٹ کروا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب ہی بھائیوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی بھی میں نے کیسے بتائی ہے کیونکہ کافی سارے بھائی پھر وٹس اپ ڈال کر وہی چیز پوچھتے رہتے ہیں اس لئے میں نے پوائنٹ آپ کو بتائی ہے تو ساتھ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کے بارے میں اپنے شجاؤ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ شیکشن میں ہمارے ساتھ شجاؤ بھی شیئر کر سکتے ہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور فیس بک انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا وہاں پر بھی فولو کر لیں کیونکہ وہاں پر بھی آپ کو اپ ڈیٹیں ملتے رہے ہیں اور ہمارے ہریانہ سرکار کے جو بھی سرکار سیمن بینک ہیں ان کے ریجلٹ آپ کے پاس آئے ہو تو ہمارے ساتھ ان ریجلٹوں کو جرور شیئر کریں تاکہ جو بھائی شیمن کا چناؤ کرنا چاہتے ہیں بریڈنگ پر کام کر رہے ہیں سیمن سیلیکشن میں آسانی ہو سکتے ہیں